بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم میر تک میر کی دوسرے غدل کے باقی اشار کی تشریح کریں گے جان آخر تو جانے والی تھی اس پہ کی ہوتی میں نصار ایکاش نصار قربان شیر کا مفروم کچھ اس طرح ہے کہ جان آخر تو جانے والی تھی جان نے ایک نہ ایک دن نکل ہی جانا تھا ہم نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا تھا اس پہ کی ہوتی میں نصار ایکاش کاش کہ یہ جان میں نے اس پر یعنی اپنے محبوب پر قربان کی ہوتی عزیز طلبہ یہاں اس سے مرار محبوب ہے اور اس شیر میں محبوب حقیقی اگر محبوب حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی تھا جیسے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفسین ازائقت الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے تو جب میں نے ایک نہ ایک دن مرنا ہی تھا تو کیوں نہ اس پہ کی ہوتی میں نصار ایکاش تو کیوں نہ میں اپنی جان اللہ تعالیٰ پر قربان کرتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے میں میں اپنی جان قربان کرتا اور دنیا میں بھی میرے لئے سرخروعی اور کامیابی کا سمان ہوتا اور آخرت میں بھی میں اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو جاتا سرخروع ہو جاتا اسی حقیقت کی طرف مرزا غالب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یعنی ہمیں یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ہماری موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جب زندگی کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور زندگی کا اختتام انجام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو جو زندگی کا دورانیا تھا جو ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بسر کرنا چاہیے تھا گزارنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اے کاش کا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے ایسا نہیں ہو سکا شاعر اس میں حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر رہ گیا لیکن جو اصل مقصد میرا اس دنیا میں آنے کا تھا میں نے وہ تو بھلا ہی دیا اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِدُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور جو لو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں اور اسی حقیقت کی طرف ایک اور شاعر نے اشارہ کیا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے اور اگر اس پہ کی ہوتی میں نسار اس سے مراد محبوب مجازی لیا جائے تو شاعر اس حضرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش میری جان میرے محبوب کے کوچے میں نکلتی یا میری جان میرے محبوب کے لیے قربان ہو جاتی اور میں ہمیشہ تاریخ کے اوراق میں عمر ہو جاتا میں مر کر بھی زندہ ہو جاتا اور لوگ مجھے ایک سچے عاشق اور سچے محب کے نام سے یاد کیا کرتے شاعر کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں تم پہ مرتے ہیں ہم نے یوں بھی تو مر ہی جانا ہے اس میں راہ سخن نکلتی تھی شیر ہوتا تیرا شعار ایک کاش راہ سخن بات کرنے کی راہ رابطے کا بہانہ یا گفتگو کا موقع شعار عادت یا توڑ طریقہ اس شعر میں شاعر اپنی محبوب سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں شاعر یہ حسرت اور یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک کاش میرا محبوب بھی شاعر ہوتا اے دوست اگر تو بھی شعر کا ہنر جانتا تو بہت خوب ہوتا اس طرح ہمارے اور تمہارے درمیان بفتگو کے مواقع پیدا ہو سکتے تھے ایک کاش کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا محبوب شعر کا ہنر نہیں جانتا شعر کہنا اس کا شعار اور طور طریقہ نہیں ہے یہ فطری سی بات ہے کہ اگر دو افراد ایک ہی کام سے وابستہ ہوں ان کا ہنر ایک ہی ہو تو ان کا ملنا جلنا مل بیٹھنا کسی کی نگاہوں میں معیوب نہیں ہوتا شاید اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ شعر کے پردے میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے تھے مگر میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ میں تو شاعر تھا لیکن اے محبوب تجھے شعر کہنا نہیں آتا تھا اگر تو بھی شاعر ہوتا تو ہمارے لئے گفتگو کے مواقع پیدا ہو سکتے تھے در حقیقت عاشق اپنے محبوب سے ملنے کے بہانے ڈھونتا ہے خواہ وہ بہانہ کسی بھی طریقے سے مل جائے جیسا کہ غلام حمدانی مصحفی کہتے ہیں کہ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا تو شاعر کو محبوب سے ملنے کا بہانہ چاہیے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہو غالب نے بھی ایسا ہی مضمون بیان کیا ہے کہ سیکھیں ہیں محروقوں کے لئے ہم مصوری تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے یعنی ہم نے ان چان چہرہ حسینوں کو جی بھر کے دیکھنے کے لئے مصوری کا فن سیکھ لیا ہے یہ میرے سامنے گھنٹوں بیٹھیں گے اور میں تصویر بنانے کے بہانے ان کو جی بھر کے دیکھ لیا کروں گا میر بھی کوئی ایسا ہی راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں معاشرہ بھی محترز نہ ہو سکے اور کسی طبقے کو کوئی اعتراض بھی نہ ہو سکے اور وہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار بھی کر سکے اور شاعر کے پاس چونکہ شعر ایک پردہ ہوتا ہے بات کرنے کا لہذا وہ اس حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے کاش تو بھی شعر جانتا تجھے بھی شعر کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا تو اس طرح ہمارے اور تمہارے درمیان بات کرنے کی بہت سی راہیں نکل سکتی تھیں میں اشعار میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں مگر تم اس کو سمجھی نہیں پاتے اس طرح میرے دلی جذبات آپ تک پہنچنے سے قاسر ہیں اگر آپ فن شاعری سے آشنا ہوتے تو میرے اشعار کو سمجھتے جواباً اشعار کی زبانی آپ بھی اپنے جذبات کا ضرور اظہار کرتے شش جہد اب تو تنگ ہے ہم پر اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش شش جہد چھے اطراف اس سے مراد دنیا بھی ہے اور اس سے مراد قبر بھی لی جا سکتی ہے دنیا کی بھی چھے اطراف ہیں اور قبر کی بھی چھے اطراف ہیں دو چار واسطہ پڑھنا سامنا ہونا شش جہد اب تو تنگ ہے ہم پر اب تو یہ دنیا ہم پر تنگ ہو چکی ہے اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش اے کاش ہم نے عشق نہ کیا ہوتا اے کاش محبوب سے ہماری ملاقات نہ ہوئی ہوتی محبوب سے ہمارا سامنا نہ ہوا ہوتا تو اس شیر میں شاعر زندگی سے اپنی بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں نے عشق نہ کیا ہوتا شش جہد یعنی چھے اطراف سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے ظاہر ہے ہم اسی ماحول میں موجود ہیں زمین پر ہم چلتے ہیں آسمان ہمارے اوپر سایہ ہے انسان ان چھے اطراف میں ہی زندگی گزارتا ہے کاروبار کرتا ہے اور بلاخر اپنی منزل آخرت کی طرف چلا جاتا ہے جو لوگ غم و آلام کا شکار ہوتے ہیں مسائد کے مارے ہوتے ہیں اتنی وسیع دنیا میں بھی اپنے آپ کو تنگ محسوس کرتے ہیں میر تقنی میر نے بھی غم و آلام کی اس سختی کے طرف اشارہ کیا ہے کہ اب تو یہ پوری کائنات گویا مجھ پر تنگ ہے میں جینے سے بیزار ہوں زندگی سے اکتایا ہوا ہوں جینے سے تنگ آ چکا ہوں مجھے کہیں جائے پناہ نہیں ملتی کاش میں اس سے دوچار نہ ہوتا یہاں اس سے مراد محبوب ہے دوچار ہونا کا مطلب ہے واسطہ ہونا تعلق ہونا یعنی میں نے اپنے محبوب سے عشق نہ کیا ہوتا اس عشق نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے اگرچہ میں زندہ ہوں مگر زندگی سے بیزار ہوں زندگی میرے لیے ایک بوجھ ہے اور اس خیال کا اظہار میر تقنی میر نے اپنی شائری میں بے شمار جگہوں پر کیا ہے جیسا کہ کہتے ہیں بے اجل میر اب پڑا مرنا عشق کرتے ہیں نہ ہم اختیار اے کاش بے اجل یعنی بے موت میر ہمیں تو بے موت مرنا پڑ گیا کاش ہم ہم عشق اختیار نہ کرتے کاش ہمارا محبوب سے سامنا نہ ہوا ہوتا اور اسی طرح میر تقی میر کا ہی ایک شعر ہے کہ قدم دشت محبت میں نہ رکھ میر کہ سر جاتا ہے گام اولین پر یعنی محبت کے دشت میں قدم نہ رکھئے کہ سب سے پہلے آپ کا سر اڑا لیا جائے گا سب سے پہلے آپ موت کا شکار ہوں گے شش جہد سے مراد قبر بھی لی جا سکتی ہے اور اس شیر گویا میر تقی میر اپنے ایک خوف کا اظہار کر رہے ہیں کہ شش جہد اب تو تنگ ہے ہم پر میرے اوپر میری قبر بھی مجھے تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے دنیا میں تو میں بے خال رہا ہی ہوں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ قبر میں جا کر بھی مجھے خوشحالی یا قبر میں جا کر بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا کاش میں اس عشق سے دوچار نہ ہوتا اے کاش میں نے عشق نہ کیا ہوتا اور اسی حقیقت کی طرف شیخ ابراہیم زوک نے اشارہ کیا تھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اے کاش میں نے عشق نہ کیا ہوتا تو حالات اس سے مختلف ہوتے اور میرے لئے مرنا آسان ہو جاتا عزیز طلبہ یہ اس غزل کا آشیر ہے لیکن مقتہ نہیں اس لیے کہ اس میں شاعر کا تخلص نہیں ہے موسیقی موسیقی